اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے تو یہاں پہ جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل پہ دیکھا کہ امی کی طبیعہ تچانک خراب ہو گئی تھی دراصل امی کو پیتے کا مسئلہ تھا کافی سالوں سے تو ان کا پیتے میں پتھریاں تھی تو کافی جگہ سے ایسی میڈیسن کھا کے تو کرواتی ہیں چیک اپ کرواتی رہی ہیں لیکن امی کو یہ تھا کہ وہ اپریٹ نہ ہی کروائیں کسی طرح سے کچھ ہو جائے بس مجھے کروانا نہ پڑے بہت پریشان ہو رہی تھی ڈر رہی تھی کہ میں نے اپریشن نہیں کروانا لیکن ان کی طبیعہ تچانک سے کافی خراب ہونا شروع ہو گئی تھی تو نا اب مطلب ہم لوگوں نے پھر چیک اپ کروایا تو ہم نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں اپریٹ ہم نے آپ کا کروانا ہی کروانا ہے تو ہم لوگوں نے نا مطلب ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے ساری ریپورٹیں وغیرہ کروا کے ان کا ٹائم نہیں لیا تھا تو آج پھر مطلب ہم نے دو تین دن ہو گئے ہم نے ولاغ نہیں ڈالا اسی وجہ سے کیونکہ امی کے پاس ادھر رہے ہیں ادھر پھر رکنا تھا انہوں نے اپنا ٹویٹمنٹ جو کروانا تھا تو اسی وجہ سے کافی ہماری روٹین وہ ڈیسٹراب ہو گئی تو اس لیے وہاں پر تھے ہم لوگ تو سارا دن پھر اسی طرح ادھر ہی گزرا کیونکہ ماں باپ کو کچھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اولاد کو فرق پڑتا ہے ایک بار مطلب گھر ہیل جاتا ہے کہ اللہ پاک کسی کے بھی ماں باپ کو کچھ نہ کرے یہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتے ہیں اسی طرح پھر ہم لوگ وہاں پر گئے ٹائم تو لیا ہوتا جا کے بھی کچھ فورمیلٹیز تھی مطلب سائن بگارہ کرنے تھے امی نے بھائی نے اور پھر ساتھ نے انہوں نے پھر ہمیں روم دے دیا کچھ ٹیسٹ بغیرہ کرنے تھے مطلب کہ پہلے میں سارے ٹیسٹ کروائے ہوئے تھے لیکن دوبارہ سے دو ٹیسٹ تھے وہ کروانے تھے سارا کچھ چیک اپ دوبارہ کیا اور پھر ہمیں ڈرپ لگا دی تھی امی کو اینڈ ٹائم ٹی بھی یہاں بیٹھے ہیں میں تو امی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر نہیں آیا مجھے گھر لے جو میں نے نہیں کروانا تم لوگ جانبودھ کہ میرا آپریشن کروا رہے ہو میں نے آپریشن نہیں کروانا مطلب یونی فارم لاکھے دیا انہوں نے کہے چینز کر لے میں نے کہتے ہیں یونی فارم کیوں دے دیا ہے میرے یہی کپڑے ٹھیک تھے مطلب کہ ہر بات پہ ڈر رہی تھی لیٹ ہی نہیں رہی تھی بیٹھ ہوئی تھی مسلسل کے مجھے خوف آ رہا ہے پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے کافی بیٹ کروایا بہت لے ڈاکٹر آیا پانچ بجے پھر یہاں پر آپریشن تھیٹر کے سامنے بیٹھے ہمیں ہم لوگ بیٹنگ ایریہ میں تو امی کو اندر لے گئے تھے تو ان کا تقریبا مطلب سات آٹھ رونے پریٹ کرنے تھے لیکن امی کی تھوڑی سی ایج زیادہ تھی تو اس وضع سے ان کو ڈائیبیٹیس بھی تھی تو اس وضع سے ان کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا تینشن تو بہت ہوتی تینشن کی وضع سے امی کا کبھی پہلے بی پی ہوا نہیں ہے مطلب ہائی لیکن تینشن کے وضع سے ہو رہا تھا تو اس لئے امی کو زیادہ دیر اوبزرویشن میں انہوں نے رکھا آپریشن کے بعد تو ہم لوگ باہر اتنا پریشان ہو رہے تھے کہ سب سے پہلا پیشنٹ تھا یہ والا مطلب ہم لوگ جلدی چلے گئے تھے تو ہمارا جو پیشنٹ وہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے مطلب کہ باہر کیوں نہیں لارے باکہ سب لوگ کے اوبزرویشن ہو گئے تھے ان کو باہر بھی لے آئے تھے تو یہ ڈاکٹر تو دیتا ہوتا ہے مطلب ایک مہینے بعد کا ٹائم دیتا ہے لیکن فیلہار نام چودہ اگستی اس کے فوراں بعد وہ فری تھا تو ہم نے وہی دن رکھ لیا کہ چلو یار جتنی جلدی ہو سکے کروا لیتے ہیں کیونکہ ان کے دکلیف بہت زیادہ تھی ہاں جی تو اچانک طبیعت تو امی کی خراب ہو جاتی تھی ومٹنگ آنے شروع ہو جاتی تھی اور ساتھ میں شدید قسم کی جو ہے وہ سٹمکھ میں پین مطلب پتے کی پین ہوتی تھی تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہے اب بس اپریشن کروا لیں کیونکہ اب بھونے بھی کروایا تھا لازٹیئر تو اللہ کا شکر ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گئے تھے بلکہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے اور ٹھیک سے کھا پی سکتے ہیں اس لئے پھر ہم نے کہا کہ امی کو تسلی دے گے ہم لوگ تو بس لے گئے تو پھر میں اس طرح رات کو واپس آگئی تھی دو تیس انہوں نے پاس رکھا آپ نے اسی وجہ سے ہم نے پھر ویلوگ نہیں بنایا وہاں گئی تھوڑا سا شوٹ کیا تھا پھر اگلے دن سے پھر ہم نے سٹارٹ کیا تو یہاں پھر آپ بھی اپنا ناشتہ بنا رہی تھا یہاں پھر میں نے ناشتہ بنایا تھا کہ میں نے آج پلین جو انڈا تھا اس میں صرف نمہ کالی مرچوں اور ایسے ڈال کے تو میں نے پلین بنا لیا تھا اوپر برڈ کے دو سلائس لے رہی تھے براؤن برڈ کے اور اس میں میں نے بند گو بھی کرش کر کے ڈال دی تھی اور ساتھ میں کھیلے کیونکہ اب میں کافی تھی انہوں سے چینج کر کر کھا رہی ہوں تو اب میں نے کہا چلو ایسے کھا لیتے ہو موچ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی نا کھانے کو دل کر رہا تھا جو امی نے گھر واپس آ جانا تھا تو اس لیے پھر ہمیں یہی تھا کہ جلدی جلدی سے نا کھا لیں اس سے پہلا دن پورا ایک دن تھا کہ نا کچھ کھایا نا پیا اتنی ٹینشن میں گزرا نا بندے کا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے کیونکہ ایک جو ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اولاد کے لیے تو ہمیں ٹینشن بھی بہت زیادہ تھا کیا نا تو گھر میں پھر امی کو لے آئے تھے پھر جتنا ہو سکا اس طرح میں پھر جتنا شوٹ ہو سکا وہ کر لیا کہ چلیں کوئی نہیں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں اگلے بندے کی تو اسی طرح پھر گیسٹ آنا شروع گیا آپ کو پتہ ہے پھر ساری بہنیں ہیں تو آپ داری بات امی کا پتہ لینے تو پھر آنا ہی تھا نا سب کو ٹینشن تو تھی ہاں جی تو پھر ہمیں اس چکر میں لگے تھے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو پھر ایسے کسی کو کھانا کسی کو ایسے ٹی ٹائم تو یہی سب کچھ جل رہا تھا تو یہ فرسٹر پہ ایک نا سسٹر آئی تھی اگلے دن پہ کچھ لوگ وہاں پر یہ آگے تھے مطلب ہسپیٹل میں آپریشن کے بعد آپ کو بتایا نا کہ کافی لیٹ کر دیا تھا ڈاکٹر نے مطلب کہ پانچ بجے کے گئے اور نو بجے مطلب انہوں نے باہر نکالا امی کو تو پھر جنہوں نے آنا تھا مطلب کہ شہر کے باہر سے آنا تھا وہ لوگ تو پھر نہیں آئے یہ والی آپی پھر اگلے دن آئی تھی اور جو پاس پاس تھی وہ پھر اسی دن آ کے پتہ لے گئی تھی امی کا نا سب کے فونز آ رہے تھے فون کالز آ رہی تھی پتہ لینے کے لیے اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے تو یہاں پہ نا پھر ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ابھی آپ نے نرم گزہ دینی ہے ان کو تو میرے گھر پہ آ دینی دلیا پڑا تھا میں نے کہا چھوڑو میں وہ بنا دیتی ہوں تو میں نے وہ مطلب دودھ میں اس کو بنا دیا تھا تو کیونکہ بھی تھوڑا تھوڑا کھانا ہے ابھی انہوں نے کہا کہ بلکل بھی پیڑ کر کے نہیں کھانا ہم نے لیکوڑ چیزیں زیادہ کھانی ہیں ہے ابھی کچھ بھی نہیں کھانا ریسل حمدلیلہ اب ٹھیک ہے ہمیں بلکل تو اسی طرح پھر رات کو بھی اچانک پتہ چلا کہ کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو اچانک ہی پتہ چلا اور رات کا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا مطلب آٹھ نو ہی بجرے اور آنہ بھی انہوں نے تھا کہ جن کو گھر کا کھانا ہی مطلب سوٹ کرتا ہے کھانے کا ٹائم تھا تو پھر کھانا تو تھا تو اینڈ والے مومنٹ کو جا کے چکن بھی تب منگوایا اور فوراں سے جو بننے والی ڈیچ تھی وہ تھی جل فریزی وہ فوراں سے بن جاتی ہیں مطلب پندرہ منٹی کیلول لگتے ہیں اور وہ جلدی سے تیار ہو جاتی ہے ہم نے پہلے بھی دی ہوئی ہے نا چینل پہ ہاں تو یہ سوچ لیا کہ جل فریزی بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں چکن سٹیم کیونکہ اس کو سارے مسالے وغیرہ دہی میں لگا کے اس کو اوپر اخدیز ہوتے ہیں اور ساتھ میں جل فریزی ہے جو وہ تو منٹوں میں بن جاتی ہے تو مجھے جو سمجھ آیا میں نے وہ جلدی میں پھر ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا ہم نے وہ کھانا تیار کر لیا تھا باہر سے ہم نے پھر بار بی کیو میں کباب مگا لیا تھے اور ساتھ میں سیلڈ مگا لیا تھا تو اب جلدی میں یار اتنا ہی ہو سکتا ہے بندہ کیا کر سکتا ہے پتہ بھی ہے کہ امرجنسی ہے ہمیں یہ فیل لینے تو پتہ آنا تھا لیکن ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کے ٹائم پہ آ رہا ہے ہمارے گھر تو اچھا نہیں لگتا تو کھانے کا پوچھنا ہے تو کچھ بنای لیتے ہیں تو کھانا کھلانا چاہیے ہاں بلکل صحیح بات ہے تو یہاں پہ ہم نے جی میں نے یہ سٹیم کر دیا تھا اور ساتھ میں پھر وہ جل فریزی بھلا لیتی جل فریزی بھی ریڈی ہو گئی تھی اور سیلڈ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک پیکٹ مگا آیا تھا ایک پرے مگا کی سیلڈ کی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ایک گیسٹ اور آ رہے ہیں ایک فیملی اور آ رہی ہے تو پھر دس بجرے تھے پہلے ہی تو اب ٹائم نہیں تھا تو پھر کیا کیا کہ نا اسی میں گھر کے جو فروٹس ہیں نا وہ ایڈ کر دیئے تھے کارٹ کے ایک پاس وہ سیپ پڑے تھے مینگو اور ساتھ میں بنانا پڑے تھے وہ سارے میں نے کارٹ کے اس کو اندر ڈال کے اس کو زیادہ ٹپل کر لیا اور ساتھ میں کریم نے ایڈ کر دی اور اس طرح کی دو ٹریز بن گئی تھی جو کہ اگلے دین تک چلتی رہی ایسے کرتے ہوتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ اگلے دین بھی گیسٹ رہنے والے پھر میں نے اٹھ ہی ساپ سے زیادہ کھانا بنا لیا تھا کہ چلو کچھ آج کام آجے گا کچھ صبح کام آجے گا کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے کہ آپیوں نے آنا ہی آنا ہوتا ہے ہاں تو چکن وغیرہ کارٹ کے واش کر کے وہ ہم نے پھر سیپ کر لیا تھا کہ جیسے کل کوئی اور آتا ہے تو بندہ فوراں سے نکال کے بنا تو لیتا ہے کوئی اشارہ ملتا ہے تو ہم لوگ بس شروع ہو دیں کہ بس کوئی آنے والا ہے تو فوراں سے کچھن میں بھاگو اور کچھ نہ کچھ کر لو چلے جی آج کب لوگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ آئے کہ آپ ہماری امی کے لیے ضرور دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت اندرستی جلدی سے اطاع کر دے تو کھول لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئی ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں کل ملیں گے نئی لوگ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں ہم لوگ اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ جی